بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چلدی سے لال بٹن کو پریس کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا نشانہ اس پر بھی پریس کر لیں تاکہ جب ہم روز ایک نیو ویڈیو لائیں گے آپ اس سے باخبر رہ سکیں گے شکریہ ساتھ میں نمبر پر ہے فیلپ پیٹٹ دوستو بہت سے لوگوں کو انچائی یا ہائٹ سے ڈال لگتا ہے لیکن ملیے فیلپ پیٹٹ سے اس آدمی کا تعلق فرانس سے ہے اور انیس سو ستر میں یہ آ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ساتھ اگست نائنٹین سیمٹی فور کو اس آدمی نے اس وقت دنیا کی انچی ترین بیلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے درمیان ایک وائر فکس کی یہ تقریباً ساڑھے تیرہ سو فیٹ کی بلندی پر تھا اس کے بعد یہ بغیر کسی سہارے اور حفاظتی ایکوئرپنٹ کے اس وائر پر چلنا شروع ہو گیا یہ نہ صرف ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بیلڈنگ کے درمیان چلا بلکہ یہ پنتالیس منٹ تک اس وائر پر دانس کرتا رہا اس وائر پر لیٹا اور بیٹھا اور نیچے موجود لوگوں کو سلوٹ کرتا رہا لیکن ذرا سی گلتی اس کو موت کے موں میں ڈال سکتی تھی اس وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر مکمل طور پر تعمیر بھی نہیں ہوا تھا اور کسی کو بھی اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس نے یہ سٹنٹ بغیر کسی اجازت کے پرفارم کیا اور نیچے لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے رہے یہ جب نیچے اترا تو اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا لیکن پھر اس کو بعد میں پولیس نے چھوڑ دیا یوں عدمی کا سب سے زیادہ ایک زبرتہ سے ریکارڈ بن گیا جن اس پر ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا جو تیس سال تک قائم رہا ناظرین چھویں نمبر پر ہے سلطان محمد ناظرین سلطان محمد جن کو سلطان گولڈن بھی کہا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کے سب سے بڑے ڈے ڈیویل پر سٹنٹ مین ہیں سلطان محمد گاڑی یا موٹر سیکل پر بیٹھ کر انتہائی خطرناک سٹنٹ پر فارم کیا کرتے تھے نائنٹین ایٹی فور میں ان کو کافی شہرت ملی جب انہوں نے اپنے موٹر سیکل پر بیٹھ کر پندرہ گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگائی تھی لیکن پھر نائنٹین ایٹی سیون میں سلطان محمد کا نام جنیس ورڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا جب انہوں نے موٹر سیکل پر بیٹھ کر بائیس گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگائی یہ فاصلہ دو سو پچاس فیٹ کا تھا اور یہ انتہائی خطرناک سٹنٹ تھا ذرا سی گلتی موت کا سبب بن سکتی تھی لیکن انہوں نے ورڈ ریکارڈ بنا دیا یہ ایسا سٹنٹ گاڑیوں پر فارم کیا کرتے تھے نائنٹین سلطان محمد بہت مشہور ہو گئے تھے اور ان کو دیکھنے کے لئے ہزاروں لوگ سٹیڈیم میں آیا کرتے تھے سلطان محمد آج بھی زندہ ہیں لیکن ان کو ایک شکوا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے اتنی پذیرائی یا سپورٹ نہیں ملی جتنی یہ ریزر کرتے تھے نائنٹ پانچویں نمبر پر ہے ویم ہوف ہم لوگ سردیوں میں گرم کپڑے پہن کر خود کو سردی سے محفوظ کرتے ہیں لیکن ملیے اس آدمی سے ویم ہوف کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے اور دنیا اس کو سنو مین کے نام سے بلاتی ہے ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بوڈی میں سردی کو برداشت کرنے کی ناقابل یقین صلاحیت موجود ہے اس وقت اس کے پاس 26 ورڈ ریکارڈ موجود ہیں ویم ہوف کو 2007 میں شہورت تب ملی جب یہ دنیا کے انچے ترین پہاڑ مونٹ ایوریس کے اوپر صرف شورٹس اور چوتے پہن کر چڑ گیا کوئی اور انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد ناظرین 2011 میں ویم ہوف نے ایک اور انتہائی حیرن تکیز ورڈ ریکارڈ بنایا جب یہ ایک گھنٹے بونجہ منٹ تک برف کے اندر بیٹھا رہا یہ انتہائی خطرناک سٹنٹ تھا جو اس کی جان بھی لے سکتا تھا ناظرین ویم ہوف آج بھی برف کے اندر نہاتا ہے تو کبھی سہرہ کے اندر بغیر پانی پیئے میلو دور دور تک دھوڑتا رہتا ہے اس کا راگ اپنی سانس لینے کی ٹیکنیک کو بتاتا ہے جو یہ لوگوں کو بسکاتا ہے ناظرین چوتھے نمبر پر ہے ایک اندھائی حیرن تکیز لیکن خطرناک ورڈ ریکارڈ یہ ورڈ ریکارڈ ہے یارہ لاکھ شاید کی مکیوں کو اپنے جسم سے چپکانے کا دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا مئی دوہزار پندرہ میں چائنہ کے پچھپن سالہ آدمی گاؤ بن گاؤ نے اپنے جسم پر تقریباً یارہ لاکھ شاید کی مکیوں کو چپکایا اس دوران اس کو شاید کی مکیوں نے دو ہزار بار کٹا اور اس کا بوڈی ٹمپریچر ساٹھ ڈگری سلسیس پر چلا گیا لیکن یارہ لاکھ شاید کی مکیوں کا وزن بھی ایک سو نو کلو گرام تھا گاؤ بن گاؤ کا بچپن سے ہی شاید کی مکیوں پالنے کا شوق تھا اور یہ پینتیس سال سے شاید کی مکیوں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بے حد کا تتاک ورڈ ریکارڈ تھا جو آج تک قائم ہے ناظرین تیسے نمبر پر ہے جون ایونس ناظرین برطانیہ سے تعلق رکھنے والا آدمی جون ایونس بچپن سے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس بہت بھاری چیزوں کو سر پر اٹھا کر بیلنس کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس ٹیلنٹ نے اس کو دنیا میں مشہور کر دیا کئی سالوں کی پریکٹس کے بعد جون ایونس اپنے سر پر ایک پوری گاڑی اٹھا کر بیلنس کرنے میں کمجاب ہو گیا یہ انتہائی خطرناک سٹنڈ تھا کیونکہ ذرا سی غلطی اس آدمی کی گزن فوراں توڑ سکتی تھی اور اس کی جان موقع پر جا سکتی تھی لیکن اس نے تین تیس سیکنڈ تک ایک گاڑی کو اٹھا کر ورڈ ریکارڈ بنا دیا جون اپنی گزن کے سہارے گاڑی کے علاوہ دوسری بھاری چیزیں بھی اٹھا کر بیلنس کرتا تھا دوسرے نمبر پر ہے فیلکس بگ مینٹینر اس آدمی کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور چودہ اکتوبر دوہزار بارہ کو اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے زمین سے ایک لاکھ ستائیس ہزار فیٹ کی انچائی سے جم کیا یہ سکائی ڈائیونگ کے ایک ورڈ ریکارڈ تھا اس سے زیادہ انچائی سے کسی انسان نے جمپ نہیں کیا تھا فیلکس ایک ہیلیم بیلین پر بیٹھ کر زمین سے اتنی انچائی پر پہنچا تھا کہ اس نے چھلانگ لگئی اور زمین کی طرف ایٹھ فوری تری مائلز پر ہور کی سپیڈ سے گرنا شروع ہو گیا یہ انتخاہی خطرناک سٹنڈ تھا کیونکہ اتنی انچائی پر انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے فیلکس کا ریکارڈ تین سال کے بعد ایلن آسٹکیس نامی آدمی نے توڑ دیا تھا ایلن نے تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار فیٹ کی بلندی سے جمپ کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلن گوگل کا وائس پریزیڈنٹ آف نولیج بھی رہ چکا ہے اور ناظرین پہلے نمبر پر ہے ہیربرٹ نٹسیج اس آدمی کا تعلق بھی اسٹریلیا سے ہے جو اس کو دیپیس مین اون ارخ کھا جاتا ہے اس کی وجہ اس کا سمندر کے گہرے ترین ایلیا میں جانا ہے ناظرین اس آدمی کے پاس تین تیس ورڈ ریکارڈ موجود ہیں ہیربرٹ نکریز بات یہ ہے کہ یہ ایک فری ڈائیور ہے یعنی یہ اپنی سانس کو روک کر سمندر کے اندر ڈائیور کرتا ہے ہیربرٹ نو منٹ تک اپنی سانس کو روک سکتا ہے دوزر ساتھ میں اس نے ایک ایسا ورڈ ریکارڈ قائم کیا جو آج تک اس کے پاس موجود ہے اس نے گریز کے اندر دنیا کی سب سے گہری فری ڈائیورنگ کی یہ اپنی سانس روک کر سمندر کے اندر سات سو دو فیٹ کی گہرائی تک گیا جوند ہزار بارہ میں اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جب یہ سمندر کے اندر سانس روک کر آٹھ سو اکتیس فیٹ تک گیا ناظرین یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے سانس روکنا اور سمندر کے اندر اتنا ڈیو جانا جب آپ کے سینے پاس شدید پریشر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے انتہائی خطرناک ہے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ فوراں کچھ بھی نہیں کر سکتے ناظرین آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک و سب سے زبردہ سٹرنٹ کون سا لگا تو چیہاں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو یہ تھی آج کا ہمارا انٹرسنٹ ٹاپک اگر آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو ہماری انٹرسنٹ ٹاپک پسند آیا تو پلیسز کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس و بچین